یہ کہاوت تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے بھلے ہی اس سمیں وہ سب کچھ ہوتا ہوا ہمیں اچھا نہ بھی لگے اس فلم کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے جہاں ایک کے بعد ایک چیزیں خراب ہوتی جاتی ہیں لیکن ان ساری خراب باتوں میں آخر اچھا کیا چھپا تھا یہی آپ اس فلم میں دیکھنے والے ہیں مووی کا نام اور باقی ڈیٹیلز آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا فلم کے سٹارٹنگ میں ہم 23 سال کے لیو کو دیکھتے ہیں جو ایک بہت ہی ایمبیشیس باکسر ہے لیو کا بس ایک ہی سپنا ہے کہ کسی بھی طرح اسے ایک بڑے لیول کا پروفیشنل باکسر بننا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی ٹریننگ پر کافی محنت کرتا ہے حال فلال میں ہوئے کافی سارے باکسنگ میچ جیتنے کی وجہ سے اس کا نام دیرے دیرے بڑھنے لگائے اس لیے ایک دن ایک جنرلسٹ اس کا انٹرویو لینے کے لیے آتا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیو کے ماں باپ نے اسے پیدا ہوتے ہی روڈ پر چھوڑ دیا تھا اس لیے اس کا سارا بجپن ایک راتہ شرم میں بھیتا ہے اگلے سین میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس شہر میں دو بڑی کرمنل گینگز کام کرتی ہیں جن میں سے ایک ہے جاپان کی لوکل یاکوزا گینگ اور دوسری ہے چائنہ کی کرمنل سے بھری ہوئی چائنیز گینگ یاکوزا گینگ کا باس تائیکو پچھلے کچھ سالوں سے جیل میں تھا اور آج کے دن وہ اپنی سجا پوری کر کے جیل سے باہر آیا ہے یاکوزا گینگ کے لوگ اپنے باس کے لوٹنے کی وجہ سے کافی خوش ہیں اور تائیکو اپنے گینگ میمبرز کے ساتھ مل کے یہ پلان بنا رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ چائنیز گینگسٹرز کو چن چن کے ماریں گے اگلے سین میں ہم یوری کو دیکھتے ہیں جو ایک ڈرگ ایڈکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پروسٹیٹوٹ بھی ہے اصل میں یہ اپنی مرضی سے پروسٹیٹوشن کا کام نہیں کرتی بلکہ اس کے اوپر یاکوزا گینگ کا جو کرجہ ہے اسے چکانے کے لیے اسے مجبورن ایسا کرنا پڑتا ہے یاکوزا گینگ کے لیے کام کرنے والا ایک کپل ہے یاسو اور جیسکا ان دونوں نے یوری کو اسی کے گھر میں قیت کر رکھا ہے اور اس کا جیسے چاہے ویسے استعمال کرتے ہیں ایک ڈرگ ایڈکٹ ہونے کی وجہ سے یوری کے ساتھ ہیلوسینیشن کا بھی پرابلم ہے جس وجہ سے اسے اکثر اپنی لائف کا فرسٹ لبر اور مرا ہوا فادر دونوں دکھائی دیتے ہیں یاکوزا گینگ کے لیے کام کرنے والا کائزو ایک بہت ہی چالاک آدمی ہے اس نے اس شہر کے ایک کرپ پولیس آفیسر پسیری کو آج یہاں ملنے کے لیے بھلایا ہے کائزو پسیری سے کہتا ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ پولیس چھاپے ماری میں جتنا بھی ڈرگس پگڑتی ہے تم چوری چھپے وہ سارا ڈرگس بلیک مارکٹ میں بیس دیتے ہو تو میرے پاس ایک پلان ہے جس سے ہم دونوں کافی امیر ہو سکتے ہیں پسیری بھی ایک بڑا ہاتھ مار کے کافی سارے پیسے کمانا چاہتا ہے اس لیے وہ پورے انٹرسٹ کے ساتھ کائزو کا پلان سننے لگتا ہے کائزو اسے بتاتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں ہماری گینگ بہت ہائی کانٹیٹی میں ڈرگس مانگوانے والی ہے پولیس کے ڈرگ سے یاکوزا گینگ ڈرگس کی لوکیشن سمیں سمیں پہ بدلتی رہتی ہے اس بار جو ڈرگس آئے گی اسے چھپانے کے لیے ہماری گینگ کے ایک ٹیمپریری میمبر یاسو کو چنا گیا ہے تو پلان یہ ہے کہ یاسو سے چوری کر کے وہ سارا ڈرگس میں تمہیں دے دوں گا اور تم کسی جھوٹے گیس میں مجھے ایک سال کے لیے جیل بیز دینا کیونکہ آنے والے سمیں میں یاکوزا اور چائنیز گینگ کے بیچ جبردست گینگ وار ہونے والی ہے جس میں یہ دونوں گینگ ایک دوسرے کو پوری طرح سے ختم کر دیں گی اور میں نہیں چاہتا کہ میں کھامو کا اس گینگ وار میں مارا جاؤں تو ایک سال بعد جب میں جیل سے باہر آوں گا تب تم شرافت سے مجھے میرا حصہ لوٹا دینا پسیری اس سے پوچھتا ہے کہ یاکوزا گینگ تو اپنا چوری کیا ہوا ڈرگس جھونڈے گی تو اس کا الجام ہم کس پہ لگائیں گے کائزو اسے بتاتا ہے کہ یوری نام کی ایک لڑکی ہے جس کے اوپر یاکوزا گینگ کا کافی کر جائے اس کرجے کو اتارنے کے لیے وہ یاسو کی دیکھ ریک میں پروسٹیٹوشن کا کام کرتی ہے تو ہم اس چوری کو کچھ اس طرح سے کریں گے کہ یاکوزا گینگ کو لگے گا کہ یوری ہی وہ سارا ڈرگس شوری کر کے یہاں سے بھاگ گئی اور اس کام کے لیے میں نے ایک چائنیز گنڈے کو بھی ہائر کیا ہے پسیری اس سے پوچھتا ہے کہ ڈرگس شوری کے پلان میں میرا کیا رول رہنے والا ہے کائزو اس سے کہتا ہے کہ جس رات میں یاسو سے ڈرگس شوری کروں گا اسی رات کے لیے میں نے ایک ڈیٹنگ ایپ سے یوری کو بک کر رکھا ہے تو تمہیں یوری کو اپنے ساتھ لے جا کے کسی ہوتل میں وہ رات گزارنی ہے پھر اگلے دن ہم دونوں یوری کو یہاں سے کہیں دور لے جا کے ختم کر دیں گے تاکہ یاکوزا گینگ ہمیشہ اس غلط فہمی میں رہے کہ یوری وہ سارا ڈرگس لے کے یہاں سے کہیں دور بھاگ گئی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی باکسنگ میچ میں لیو اپنے اپنننٹ پر زبردست خوصے برسا رہا ہے لیکن تب ہی اچانک اس کے سر میں تیز درد اڑتا ہے اور وہ بے ہوش ہوگے وہیں گر جاتا ہے ڈاکٹر اس کی ایم آر آئی ریپورٹ دیکھ کے اسے بتاتا ہے کہ اس کے برین میں ایک ٹیومر ہے جس کا سائز اب کافی بڑا ہو چکا ہے اس لیے ایسا نہیں لگتا کہ آپریشن کرنے پر بھی وہ ایک سال سے زیادہ جندہ رہ پائے گا اور رہی بعد باکسنگ کی تو وہ تو لیو اب بالکل بھی نہیں کر سکتا لیو کے لیے باکسنگ ہی اس کا سب کچھ تھا اس لیے وہ جان لے وہ بیماری سے زیادہ اس بات سے پرشان ہے کہ اب وہ کبھی باکسنگ نہیں کر پائے گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کائزو اپنے ہائر کیے ہوئے چائنیز گنڈے سے ملتا ہے اور اسے پلان سمجھاتا ہے کہ جب جیسکا یوری کو اس کے کسٹمر کے پاس ڈراؤپ کرنے جائے گی تب تم جیسکا کو کڈنیپ کر کے کسی سنسان جگہ پہ لے جا کے مار دینا اور یاکوزا گینگ کے ہیڈ ٹائکو کو کال کر کے کہنا کہ یوری اور ڈرکس دونوں تمہارے پاس ہیں پھر اگلے دن اپنے پلان کے مطابق ڈرکس شوری کرنے کے لیے کائزو یاسو کے گھر جاتا ہے کائزو کا پلان یاسو کو صرف بے ہوش کرنے کا تھا لیکن یہاں تھوڑی گڑگڑ ہو جاتی ہے جس وجہ سے اسے یاسو کو گولی مارنی پڑتی ہے کائزو اسے ختم کرنے کے بعد ڈرکس لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے ادھر جیسکا جب یوری کو اس کے کسٹمر پسیری کے پاس ڈرپ کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے تو یہ چائنیز گنڈا اسے گن پوائنٹ پہ کڈنیپ کر کے یہاں سے لے جاتا ہے پسیری جب اپنے پلان کے مطابق یوری کو ہوتل کی طرف لے جا رہا تھا اسی سمیں یوری کو ہیلوسینیشن کی وجہ سے اس کا فادر دیتنے لگتا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ پسیری کا ہاتھ چھوڑ کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے پسیری کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ اچانک سے اس کو کیا ہو گیا وہ یوری کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے اسی سمیں لیو بھی یہاں سے گجر رہا تھا اسے ان دونوں کو دیکھ کے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایک لڑکی اس آدمی سے بچنے کے لیے یہاں سے بھاگ رہی ہے اس لیے یہ پسیری کے پیٹ میں ایک جور کا غصہ مار کے اسے بہوش کر دیتا ہے یوری کو ہیلوسینیشن کی وجہ سے لیو اس کے بائی فرن ریوگ جیسا نظر آتا ہے اس لیے وہ لیو کا ہاتھ پکڑ کے اسے یہاں سے دور لے جاتی ہے کائیزو یاسو کے گھر سے چوری کی ہوئے ڈرگز پبلک لاکر میں چھپا دیتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسکا کو کڈنیپ کرنے والے چائنیز گنڈے کو تھرک سوار ہو جاتی ہے وہ جیسکا کو گن پوئنٹ پر لے کے اس سے کپڑے اتارنے کو کہتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کے جیسکا اس کی دھلائی کرنے لگتی ہے وہ اس آدمی کو اتنی بھری طرح سے پیٹتی ہے کہ یہ بہت جلد ہی مارا جاتا ہے ادھر پسیری کو ہوش آنے کے بعد وہ یوری کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے یوری لیو کو بتاتی ہے کہ اس کا فادر ایک بہت ہی واہیات آدمی تھا اس نے یاکوزا گینگشٹر سے کافی سارا لون لے رکھا تھا جسے وہ مرنے سے پہلے نہیں چکا پایا اور اسی وجہ سے ان گینگشٹر نے یوری کے گھر پہ کبجہ کر کے اسے پروسٹیچوٹ بنا دیا پھر لیو اس سے پوچھتا ہے کہ یہ ریوک کون ہے یوری اسے بتاتی ہے کہ ریوک اس کا ہائی سکول ٹائم کا وائفرینڈ ہے جس نے ایک بار یوری کو اس کے فادر سے بچانے کے لیے ان کی پٹائی کی تھی ساتھ ہی وہ لیو کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ پچھلے کافی سمیں سے ڈرکس لے رہی ہے اور اسی وجہ سے اسے اکسا ہیلسونیشن ہوتا ہے پہلے تو لیو سوچتا ہے کہ اسے یوری کے لفڑے میں نہیں فستا چیئے لیکن پھر اچانک سے اس کا موڈ چینج ہوتا ہے اور وہ یوری کو اپنے ساتھ اپنے کھر لے جانے لگتا ہے ادھر کائزو کاؤں قدم کر کے اپنی گینگ کو جوائن کرتا ہے پسیری اسے کال کر کے لیو اور یوری کے بارے میں ساری بات بتاتا ہے کہ کس طرح یہ دونوں اس کے ہاتھ سے نکل گئے جیسکا اپنے گینگ میمبرز کو کال کر کے بتاتی ہے کہ کسی نے یاسو کو مار دیا ہے اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی چائنیز آدمی نے اسے کچھ گھنٹوں کے لیے کے ڈیپ کیا تھا جس سے یاکوزا گینگ کو لگتا ہے کہ ان سب کے پیچھے چائنیز گینگ کا ہی آتا ہے یاکوزا گینگ کا ایک آدمی چائنیز گینگ سے ملا ہوا ہے وہ اس کے باس کو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ یاکوزا گینگ ان پر حملہ کرنے والے ہیں جیسکا کی دکھی حالت کو دیکھتے ہوئے یاکوزا گینگ کا باس کائزو سے کہتا ہے کہ وہ اسے گھر ڈراب کرے کہ دونوں ایک ساتھ جیسکا کے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں تب ہی جیسکا کو یاد آتا ہے کہ اس نے یوری کے فون میں ایک ایپ انسٹال کی تھی جس سے اس کی لائب لوکیشن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کائزو سوچتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو یوری مل گئی تو اس کا سارا پلان فیل ہو جائے گا اس لیے وہ اچانک سے جیسکا پہ حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور پھر اسے اسی کے گھر میں چھوڑ کے وہاں آگ لگا دیتا ہے لیکن جیسکا کو صحیح سمیہ پہ ہوش آ جاتا ہے اور وہ کھڑکی سے کوت کے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوتی ہے ادھر کائزو پسیری کو کال کر کے بتاتا ہے کہ اسے یوری کی لوکیشن کا پتہ چل چکا ہے یہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بیچ لیو اور یوری ساتھ میں اچھا ٹائم سپنڈ کر رہے ہیں لیو یوری کو اپنا باکسنگ کے لیے پیشن اور برین ٹومر کی ساری کہانی بتا چکا ہے یوری لیو کو بتاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنے ہائی سکول ٹائم بائی فرینز ریوک کو مس کرتی ہے اور کسی بھی طرح بس ایک بار اسے ملنا چاہتی ہے ادھر کائزو لوکر میں رکھے ہوئے ڈرکس کو نکال کر اسے پسیری کو دینے کے لیے نکل چکا ہے یاکوزا گینگ میں جیسکا ہی وہ انسان ہے جسے پتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کائزو ہے وہ جلدی سے اپنے باس کے پاس جا کے اسے کائزو کے گداری کی پوری کہانی سمجھاتی ہے کائزو اور پسیری یوری کی لوکیشن کو ٹریک کرتے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں پھر ان دونوں سے بات کر کے پسیری کو یوری کے ہیلوسینیشن کے بارے میں پتا جلتا ہے اور یہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک اتفاق تھا اصل میں یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے نہیں جانتے پسیری ان سب کو لے کے اپنے اڈے پہ جا رہا تھا لیکن تب ہی راستے میں اسے یاکوزا گینگ کے لوگ ملتے ہیں جیسکا کو جندہ دیکھ کے کائزو سمجھ جاتا ہے کہ اس کی گینگ کو اس کی اصلیت کے بارے میں پتا لگ چکا ہے یہ لوگ یاکوزا گینگ سے بچنے کے لیے اپنی گاڑی ریورس کر کے یہاں سے بھگاتے ہیں لیکن اسی وقت چینیز گینگ کے لوگ بھی پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھی یاکوزا کو ختم کر کے اس ڈرکس کو پانا چاہتے ہیں یاکوزا اور چینیز گینگ سے خود کو بچاتے ہوئے یہ سب کسی شاپنگ مال کے بیسمنٹ میں بہنچتے ہیں یہ دونوں گینگز بھی ان لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے لیو اس افرات افریقہ فائدہ اٹھاتے ہوئے یوری کو لے کے یہیں کسی جگہیں پہ چھپ جاتا ہے یوری لیو سے بوستی ہے کہ تم تو مجھے صحیح سے جانتے بھی نہیں پھر میرے لیے اپنی جان جوکھی میں کیوں ڈالی لیو اس سے کہتا ہے کہ کچھ دنوں میں تو میں ویسے بھی مرنے والا ہوں تو کیوں نہ مرنے سے پہلے کسی کی زندگی بہتر کر جاؤں اسی سمیں لیو کے پاس اس کے ڈاکٹر کا کال آتا ہے وہ لیو کو بتاتا ہے کہ ہم لوگوں سے تمہاری ایم آر آئی ریپورٹ تیار کرنے میں گلتی ہو گئی وہ اس بات کے لیے لیو سے معافی مانگتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے برین میں کسی بھی طرح کا ٹیومر نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ لیو کی زندگی پوری طرح سرچت ہے اور ساتھ ہی وہ باکسنگ بھی کر سکی گا یہ سب کچھ سن کے لیو کافی حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج رات اس کے لائف میں آخر کتنے اور ٹویسٹ اینڈ ٹنز آئیں گے اسی سمیں چائنیز گینگ کے کچھ لوگ یہ پکڑ لیتے ہیں لیکن یہ لیڈی ان دونوں سے بات کر کے سمجھ جاتی ہے کہ یہ دونوں کسی گینگ کے نہیں بلکہ سیویلین ہیں جو خود جانے ان جانے میں اس گینگ وار میں پھس گئے اس لیے وہ لیو اور یوری کو جانے دیتی ہے ان دونوں گینگ کے کافی سارے لوگ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور یہ باری باری سے ایک دوسرے کو مارنا شروع کرتے ہیں کائزوں کے مرنے کے بعد پسیری ایک صحیح موقع دیکھ کے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گلتی سے اس سے ایک گولی بارکڑی پولیس ٹیم پہ جل جاتی ہے جس کے جواب میں پولیس والے ان پر اندہ دند گولیاں چلاتے ہیں ان دونوں گینگ کے زیادہ تر لوگ مر چکے ہیں بچے ہیں تو بس کیول چائنیز اور یاکوزا گینگ کے باس پھر یہ دونوں تلواروں کے ساتھ اپنے تریڈیشنل طریقے سے لڑنا شروع کرتے ہیں کافی لمبے سنگرس کے بعد یاکوزا گینگ کا باس چائنیز گینگ کے باس کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ لیو اور یوری کے پاس جاتا ہے یہ دونوں سے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں لیکن تائیکو ان سے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ان سب میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں بلکہ تم دونوں تو دو گینگ کی بیچ کے آفسی لفڑے میں فس گئے یہی پاس میں تائیکو کو اس کے ڈرگس والا بیک بھی مل جاتا ہے پھر وہ لیو سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کا ایک خوفیہ راستہ پتا ہے لیکن میں کافی غیل ہوں تو کار ڈرائب نہیں کر پاؤں گا اس لئے تم کو ہی کار ڈرائب کر کے مجھے یہاں سے باہر لے کے جانا ہوگا اس کے بعد یہ تینوں پولیس کی نظروں سے بستے ہوئے یہاں سے باہر بھاگنے میں کامیاب ہوتے ہیں تائیکو ان سے کہتا ہے کہ اگر پولیس نے تم دونوں کو میرے ساتھ پکڑ لیا تو تم بھی فس جاؤ گے اس لئے کار کو ایک جگہ روک کے تم دونوں اتر جاؤ لیکن جانے سے پہلے میرا ایک کام کرو یہ جتنے بھی ڈرگس کے پیکٹ اس بیگ میں ہیں سب کو ہوا میں اڑا دو اس کے بعد لیو اور یوری ان سارے پیکٹس کو فار کے ڈرگس کو ہوا میں اڑانے لگتے ہیں اب تک جن ہواوں میں پیار بہا کرتا تھا آج اس میں ڈھیر سارا نشہ بہر آئے اس کے بعد تائیکو ان دونوں کو ایک سیف جگہ پر اتار کر کار لے کر یہاں سے آگے چلا راتا ہے پوری رات پیدل چلتے چلتے اگلی صبح لیو اور یوری اپنے شہر واپس پہنچتے ہیں جب یہ دونوں ایک گروسنگ گیٹ کے پاس پہنچے تو یوری نے آج کافی سالوں بعد اپنے ہائی سکول لور ریوک کو دیکھا ریوک بھی یوری کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے لیکن اب وہ ایک شادی شدہ آدمی ہے تو یوری کے ساتھ بہت ہی فارمل وی ایف کرتا ہے ان دونوں کی یہ چھوٹی سی ملاقات اصل میں یوری کے لیے ایک انڈکیشن تھا کہ اب وہ اپنی پرانی یادوں کو بھلا کر زندگی کی ایک نئی شروعات کرے فلم کے آخری سین میں ہم دو الگ طرح کے درش دیکھتے ہیں ایک طرف جہاں یوری ڈرگ ایڈکشن سے چھٹکارا پانے کے لیے اندر ہی اندر جوج رہی ہے وہی دوسری طرف لیوک کافی محنت مشکت کے بعد پھر سے باکسنگ رنگ میں اتر چکائے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے شروعات جیت سے کری ہے یہ دونوں بھلے ہی دو الگ طرح کی زندگی جی رہے ہو لیکن بیتا تو ایک ساتھ ہی رہے ہیں اور انہی ہیپی ایموشنز کے ساتھ یہ فلم یہاں پر سمابت ہوتی ہے